علی عظمت دا پیکر ہے علی رحمت دا منبا ہے علی اللہ تنی لوگو علی اللہ دا بندہ ہے علی عظمت دا پیکر ہے علی رحمت دا منبا ہے علی اللہ تنی لوگو علی اللہ دا بندہ ہے اور جویں سمجھا ہے تیم اللہ علی اون جا خدا کوئی نہیں خدا دے نور وچوں ہے خدا توئے جدا کوئی نہیں بسم اللہ تو اب آپ کے سامنے اب آپ کے سامنے خطابت کے لیے ذکر خیر کے لیے خطیب آل محمد خطابت کی ایک نئی گلستان کی کلی کھلتی نظر آ رہی ہے اس بیٹے کے لیے اس بھائی کے لیے آپ سب سے اپیل ہے کہ دعا گو رہیں کہ مالک ان کو کامیاب فرمائے اپنے ذکر میں خصوصاً قبول فرمائے انصر عباس 133 جنوبی سے خطیب آل محمد انصر عباس الوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے بر محمد و آل محمد سلام آقا برائے ظہور امام زمانہ بہواز بلند سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعالنا من المتمسکین بے ولایت علی بن عبی طالب علیہ السلام اصلاة و السلام علی اب Первی حسین وبنائل حسین وجدائل حسین و espa صحاب الحسین و لعانت اللہ علی ادائل حسین ام اما بعدو فقد کالا صبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربي شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقضتومن لتھانی یفقہو کولی درود ہو اہل بیت محمد پر اللہم سب سے پہلے خالی کے باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میرے اللہ جس طرح سے آج یہ مومنین مل کے تیرے سچوں کا جشن منا رہے ہیں میرے اللہ ساری زندگی نے ایسی خوشیاں نصیب فرما مالک اللہ جتنے بھی مومنین اس عزت والے ذکر میں تشریف لے کے آئے ہیں عزتوں کا مالک اللہ ان تمام کی عزتوں کو محفوظ رکھے میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت الاسلام امام زمانہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ترین ظہور میں تعریل فرما اپنے اپنی دعاوں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں باواز بلاند صلوات پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد یقیناً مجھ سے پڑھنے والے مجھ سے پہلے میرے نہائیت ہی واجب الاحترام مجھ سے بہت ہی عالی درجہ پڑھنے والے لوگ آپ سے جشن حضرت عبدالفضل اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے رہے لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے پہلے ایک کاروان پڑھتا رہا جو ایک ذکر علی کرتا رہا جب کافلہ یا کاروان گزر کے جاتا ہے پیچھے سے گرد اٹھتی ہے دول اٹھتی ہے میری حصیت اس دول جیسی ہے میری حصیت اس گرد جیسی ہے لیکن ایک بات زمانے والوں یاد رکھنا اڑتی ہوئی دول بتاتی ہے کہ کاروان کس سمت میں جا رہا ہے یا آپ سلامت رہے مالک اللہ آپ کو سلامت رکھے یا علیہ السلام مرشد کا حکم تھا اس جیسن کے لئے طویل سفر کیا مالک آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آج کا یہ دن سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اور آپ تمام سب مومنین کی طرف سے زمانے کے امام امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ثانیہ وجہ اللہ کے ظہور کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جشن شروع کرنے سے پہلے یہ جملہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ عباس پڑھنے کے لئے کم مز کم لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے یہ لہجہ حسین کا ہو سما تالیہ کی ہو پھر کوئی بتائے کہ عباس کسے کہتے ہیں کون عباس کون ہے عباس کسے کہتے ہیں عباس زہرہ کی دہلیز پہ ایک ستارہ اترا تھا میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیا بغیر جشن شروع کر دیا سیدہ کی دہلیز پہ ایک ستارہ اترا تھا آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رہے میں جملہ پھر کہہ دیتا ہوں زہرہ کی حویلی کی دہلیز پہ ایک ستارہ اترا تھا حویلی امال بنین پہ جو چاند بن کے اترے اسے عباس کہتے ہیں اللہ 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 حویلی امال بنین پہ جو چاند بن کے اترے اسے سخی عباس کہتے ہیں چلے مجھے بول کے بتائیں چاند کا کام کیا ہے تاریکی میں روشنی کرنا اندھیرے میں روشنی کرنا یہ ہے چاند کا کام جو سورجوں کی حویلی میں آکے چاند کی طرح چمکے اسے عباس کہتے ہیں جو سورجوں کی حویلی میں جس گھر میں سارے کے سارے ہی سورجوں وہاں بھی چاند کی طرح چمکے اسے عباس کہتے ہیں اور یہ زمانے کا دستور ہے یہ زمانے کا رواج ہے کہ اگر بیٹا باپ سے دو قدم آگے بڑھ جائے تو یہ باپ کے لئے عزت ہوتی ہے یہ باپ کی فضیلت ہوتی ہے کہ بیٹا باپ سے بھی دو قدم آگے چلا گیا زندگی کے کسی میں شعبے میں کسی بھی جگہ پہ بیٹا باپ سے دو قدم آگے چلا جائے یہ باپ کے لئے عزت ہوتی ہے یہ باپ کے لئے شرف ہوتا ہے بیٹا اگر باپ سے آگے بڑھ جائے تو یہ باپ کے لئے فضیلت ہوتی ہے فضیلت کس بات کی ہوتی ہے فضیلت یہ ہوتی ہے کہ باپ نے بیٹے کی پرورش اس طرح سے کی ہے کہ بیٹا باپ سے بھی دو قدم آگے چلا گیا ہے جس جس بندے کا ذہن جشن میں موجود ہے انشاءاللہ وہ لطف لے گا باپ بیٹے سے آگے بڑھ جائے یہ باپ کی فضیلت ہوتی ہے کہ باپ نے بیٹے کی تربیت اس طرح سے کی ہے کہ بیٹا باپ سے بھی آگے چلا گیا بہارالانوار میں مجلسی نے لکھا ہے کہ رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا تھا یا علی انتہ نجم بنی حاشم اے علی تو بنی حاشم کا ستارہ ہے اے علی تو بنی حاشم کا ستارہ ہے اسی محمد کے بیٹے حسین نے عباس کا ماتھا چوم کے کہا تھا انتہ کمر بنی حاشم عباس تو ستارہ نہیں تو کمر بنی حاشم کا چاند ہے تو کمر بنی حاشم کا چاند جی ایک مرتبہ یہ لنگر لے آئیں بار بار مالک اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے باوازر بلان صلوات بڑھے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ اکبر و قاسم و حسنین کے ہوتے ہوئے دو مصرے صلی اللہ اکبر و قاسم و حسنین کے ہوتے ہوئے چاند کہلانا بھی آسان کہاں ہوتا ہے بارہ ہیلری آج کے دن اپنے چہروں پہ خوشی رکھنا آج کا دن جمانہ جتنے بھی کروٹے لے لے جتنے بھی دور تبدیل ہو جائیں اپنے چہروں پہ مسکراہت رکھنا کیونکہ اللہ نے ہمیں رہبر ہی ایسے عطا کیے ہیں اللہ نے ہمیں امام ہی ایسے عطا کیے ہیں جن کی آمد بھی ہم منا سکتے ہیں جن کے جانے کا دن بھی ہم منا سکتے ہیں جتنی دوانے نے دشمنی کرنے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب سے کر لے لیکن زبانہ ان حقیقتوں کو نہیں بلا سکتا اپنے حرفوں کا زامن ہو کے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں علم حضرت حمزہ کے پاس بھی رہا تھا علم حضرت جعفر تیار کے پاس بھی رہا تھا علم مولا علی کے پاس بھی رہا تھا کربلا میں عمل بنین کے لان اباس نے ایسا اٹھایا ہے آج جہاں بھی کوئی علم نظر آتا ہے کوئی نہیں کہتا جعفر کا علم ہے کوئی نہیں کہتا حمزہ کا علم ہے کوئی نہیں کہتا علی کا علم ہے بلکہ ہر کوئی کہتا ہے اباس کا علم ہے غازی کا علم ہے پھر مجھے جملہ کہنے کا حد خاصیل ہے آخر فرق کیا تھا حمزہ کی علم پہ تحریر تھا لا الہا اللہ جعفر تیار کی علم پہ تحریر تھا لا الہا اللہ علی کے تورچم پہ تحریر تھا محمد و رسول اللہ کربلا کے میدان میں عباس کے علم پہ تحریر تھا علی جنوالی مالک اللہ آپ کو سلامت رہے جی سلامت رہے یا علیہ السلام جی شکریہ سردیو یا علیہ السلام ایسا آج علم عباس نے اٹھایا پھر آج دا کلمدار زمانے میں ایک ہی عدیس عباس کہتے ہیں زمانے کو کیا پتا کہ عباس کسے کہتے ہیں اتنا مسکراؤ اتنا خوش ہوا کرو کہ زمانہ تمہاری خوشی سے مر جائے کسے کہتے ہیں عباس آؤ میں تمہیں بتاؤں کسے کہتے ہیں عباس علی کی شجاعت حسن کا حسن حسین کی کریمی عابد کی عبادت باکر کا علم صادق کی صداقت قازم کی عطا رضا کی رضا تقی کی تکاوت لکی کی نقاوت عسکری کی حیبت اور بارن کی غیبت جب یہ ساری چیزیں ایک پیکر میں ڈل کے علی کے سہن میں چلیں اسے عباس کہتے ہیں اللہ علیہ السلام اسے عباس کہتے ہیں ممبر کے مسلے سے آپ تمام کی سماتوں کو سلام جب یہ ساری چیزیں ایک پیکر میں ڈل کے علی کے سہن میں چلیں اسے عباس کہتے ہیں جتنا خوش ہوا کرو خوش ہونا چاہیے میری قوم کے نوجوانوں سر سجدے میں رکھو اور پھر اٹھاؤ تم اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں اللہ نے تمہیں ایسے امام عطا کیے ہیں آج کی رات اس سے میں امبارگاہ میں یہ روشنیاں دے کر ان مومنوں کے چہروں پہ یہ مسکرات دے کر کچھ لوگ اپنے گھروں میں بستر پہ لیٹ کے کروٹیں بدل بدل کے کہہ رہے ہیں کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسا رہبر ہوتا کاش ہمارا بھی کوئی ایسا امام ہوتا جس کے آنے کے ہم بھی جشن منا سکتے جیسے آج انہوں نے امام بھارگاہ میں روشنیاں کی ہیں کاش ہم بھی روشنیاں لگا سکتے یہ فقر صرف اور صرف میری ملت کے نوجوانوں کے پاس ہے جو ماتم بھی کر سکتے ہیں اپنے رہبروں کے آنے کا دین بھی منا سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں تم جانتے ہو جشن منانے نہیں پڑتے والدیتیں بتانی بھی بڑھتی جیسے آج انہوں نے جیسے آج انہوں نے جیسے آج انہوں نے والدیتیں بتانی بھی بڑھتی ہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جناب موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی تھی ربی شرح علی صدری اے میرے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے عمر کو آسان کر دے اور میرے بائی حرون کو میرا مددگار کر دے عیسیٰ نے دعا مانگی تھی اللہ سے مددگار مانگا تھا سب سے بڑا مددگار تو اللہ تھا بیجا بیجا اس نے کہا موسیٰ تیری مدد کروں گا لیکن حرون کے ذریعے سے تیری مدد ہوگی لیکن حرون کے ذریعے سے قرآن میں دعا موجود ہے موسیٰ نے دعا مانگی میرے اللہ مددگار دے اللہ نے کہا مددگار دوں گا لیکن حرون کی شکل میں اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ نے دعا مددگار کی مانگی تھی اللہ نے مددگار حرون دے دیا جنابِ ذکریہ نے دو مصوموں کی کفالت کی انہوں نے جنابِ مریم کو بھی پالا انہوں نے جنابِ عیسیٰ کو بھی مالا دو مصوموں کی کفالت کرنے کے بعد جنابِ ذکریہ مسلے پہ بیٹھے آواز دی میرے مالک مجھے کوئی ایسا مددگار دے جو میرے بعد عیسیٰ کا مددگار ہو اللہ نے جنابِ یحییٰ کی شکل میں عیسیٰ کا مددگار دے دیا اس کا مطلب موسیٰ نے مددگار مانگا اللہ نے حرون دیا جنابِ ذکریہ نے مددگار عیسیٰ کے لیے مانگا اللہ نے یحییٰ دیا آخری نبی سید الانبیاء نے مچھ رکو سے لڑتے لڑتے کا وجہ علی ملدن کا سلطان النصیرہ اے میرے اللہ مجھے بھی اپنے لدن میں سے ایک نصیر عطا کر دے جو سلطان بھی ہو اللہ نے تیرا رجب کو علی کی شکل میں مددگار دے دیا اس کا مطلب موسیٰ نے دعا مانگی اللہ نے حرون دیا ذکریہ نے دعا مانگی اللہ نے یحییٰ دیا مصطفیٰ نے دعا مانگی اللہ نے علی دیا حسین بادشان کا میرے اللہ میرا بھی کوئی مددگار ہونا چاہیے عواج توہید آئیے حسین پریشان نہ ہو تجھے مددگار عباس دوں گا تجھے مددگار عباس دوں گا آج بھی کربلا جاؤ حسین کی ذریع پر زیارت لکھی ہوئی ہے حسین کے نوکروں کی زیارت ہے السلام علیکہ یا انصار اللہ اے حسین کا نوکروں تم پر ہمارا سلام ہو جو اللہ کے مددگار ہے پھر جملہ کہنے کا حق حاصل ہے عباس اس کا مددگار ہے جس کے نوکر اللہ کے مددگار عباس جی شکریہ سرکا جی سلامت نالے رسال شیار شلطہ نالے ملائے آلی شنبالی جاری 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 اب عباس اس کا مددگار ہے جس کے نوکر اللہ کے مددگار ہیں میں نے جملہ کہا ہے چلے اس سے آگے بڑھتے ہیں جنابِ حضرتِ عباس کس کے مددگار ہیں بادشاہ حسین ابن علی کے مولا حسین ابن علی کے کون ہے حسین جس نے اسلام بچا کے تم پر پہچا دیا جس کی وجہ سے آج تم لوگ اپنے اوپر فخر کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں مدد ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک سینے کی مدد ہوتی ہے ایک پوشت کی مدد ہوتی ہے اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے پوشت پناہی جی فلان بندہ بڑا مضبوط ہے معاشرے میں ذرا دیکھے اس کے پیچھے کون ہے اس کی پوشت پناہی کون کر رہا ہے اس کا مطلب دو طرح کی مدد ہوتی ہے ایک سینے کی مدد ایک پوشت کی مدد مصطفیٰ کی سینے کی مدد کا نام علی تھا مدد کا نام ابو طالب تھا اتنی مضبوط تھی مصطفیٰ کی پوشت کی مدد کا جب تک ابو طالب رہا مکہ میں کسی کی جرنت ہی نہیں پڑی کہ مصطفیٰ سے جنگ کریں مصطفیٰ سے لڑے اتنی مضبوط مصطفیٰ کی پوشت پناہی تھی مصطفیٰ کی پوشت کی مدد کا نام ابو طالب تھا سینے کی مدد کا نام علی جبن ابی طالب تھا کہا جا کے سماننے کو اپاس سنائے حسین سینے کی مدد کا نام بھی اباس ہے پوشت کی مدد کا نام بھی اباس ہے سینے کی مدد کا نام بھی اباس ہے کتنی مضبوط ہے یہ حسین کی پوشت پناہی دیج سوئے یہ چکریہ اگر چاہے تو سناؤں کون ہے عباس جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار عرب کے بڑے بڑے جنگ جنگوں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھین لے اسے عباس کہتے ہیں یہ شکریہ سید اسے عباس کہتے ہیں چلے کتنی مضبوط تھی یہ حسین کی پوشت پناہی آپ سننے پہ امادہ ہے میں بھی سنانے پہ امادہ ہوں سینتیس ہجری داس ربیو لول سفین کا میدان علی کی جوتی کو کعبہ سمجھنے والے سورج نے تلو ہو کے علی کی نالہین کب اصالیا یا کائنات کے کائنات کے سب سے بڑے امیر نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا سامنے آڈائی لاکہ لشکر علی نے پلٹ کے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صاحب کو دیکھا علی کی آواز آئی مسکرات کے بعد شالی نے فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا اور ممبر سے اکثر یہ جملہ پڑھ دیا جاتا ہے کہ جناب حسن اور جناب حسین آگے بڑے اور بات شالی نے فرمایا تم نے سنا نہیں کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا نہ میرے عقیدے کے برابر یہ بات ہے ہی نہیں کیونکہ علی اپنے زمانے کا امام ہے حسن اپنے زمانے کا امام ہے حسین اپنے زمانے کا امام ہے وہ کیسی حجت ہے جو حجت کی بات ہی نہ سمجھ سکے علی نے کہا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا علی کا یہ لفظ کہنا تھا حسن اور حسین پیچھے ہٹے ہاتھ باندھ کے عرض کی بابا آپ نے ہمیں مباحلے والے دن سے نبی کے بیٹے بنا دیا تھا آج تیرے ہی بیٹے جنگ لڑیں گے اس وقت علی نے جیسے ہی کہا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا ایک طرف سے جعفر ابن علی آگے بڑھا ایک طرف سے آن ابن علی آگے بڑھا علی نے ماں تھا اب جعفر کا چوم کہا جعفر تو جنگ لڑے گا آوازہ ہی جی بابا میں جنگ لڑنے کے لئے جاؤں گا علی کی آوازہ ہی جعفر تیری بہادری کو سلام لیکن بتا دشمن کو مارنے کے لئے تجھے کس چیز کی ضرورت ہے جعفر کی آوازہ ہی بابا گوڑا تیرا چاہیے بابا تلوار تیری چاہیے بابا سامنے اڑھائی لاکھ کا لشکر ہے تو اپنا ڈیڑھ ہزار کا لشکر دے دے علی نے کہا بیٹا تلوار بھی اپنی دی گوڑا بھی اپنا دیا ڈیڑھ ہزار کا لشکر بھی دیا لیکن اتنا بتا تجھے دشمن مار کے آنے میں وقت کتنا لگے گا جا ورما تھا چوم کہ کہتا ہے بابا تُو نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے مگرے بین کی نماز ادا کرنے کے بعد تُو مسلے پہ بیٹھا ہوگا میں آگے تیرے قدم نہ چوموں مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا علی نے جعفر کی پیشانی چوم کے کہا جعفر تیری بہادری کو سلام لیکن بیٹا مگرے بین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے مگرے بین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے ادھر جعفر پیچھے ہٹ رہا تھا یا آن ابن علی آگے آیا آن ابن علی کا آگے آلا تھا علی نے کہا ہاں آن تُو جنگ لڑے گا آن نے کہا جی بابا میں جنگ لڑوں گا علی نے کہا تجھے کیا چاہیے آن نے کہا بابا گوڑا بھی تیرا چاہیے بابا تلوار بھی تیری چاہیے بابا اس نے کہا ڈیڑھ ہزار کا لشکر بابا ڈیڑھ ہزار نہیں چاہیے مجھے ایک ہزار کا لشکر دے دے علی نے کہا ایک ہزار کا لشکر بھی دیا تلوار بھی اپنی دی گوڑا بھی اپلا دیا مجھے بتا تجھے جنگ جیت کے آنے میں وقت کتنا لگے گا علی کی آواز ہے ہی باہ اسی وقت آؤ ان کی آواز ہے بابا تُو نے نمازِ فطر آدا کر لی ہے زہرین آدا کر کے تُو مسلے پہ بیٹھا ہوگا تیرے ہاتھوں کو آگے بوسنو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا علی کی آواز ہے ہی بیٹا زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے ادھر علی کے باقی بیٹے پیچھے ہو رہے تھے جن زہرہ کی دعا عباس آگے بڑھ رہا تھا عباس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا اجازت دے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں علی نے عباس کا چہرہ دیکھا دیکھتے ہیں عباس تُو جنگ کرے گا جی بابا میں جنگ کروں گا بوسا علی دیکھتے ہیں عباس پھر بتا تُو نے جنگ میں جانے کے لیے کیا چاہیے عباس کی واضح بابا گوڑا بھی تیرا نہیں چاہیے بابا تلوار بھی تیری نہیں چاہیے بابا لشکر بھی تیرا نہیں چاہیے علی دیکھتے ہیں عباس جنگ لڑنے جا رہا ہے گوڑا بھی نہیں چاہیے تلوار بھی نہیں چاہیے لشکر بھی نہیں چاہیے مجھے بتا تجھے چاہیے کیا عباس ساتھ بات کہتے ہیں بابا رزا تیری چاہیے اجازت حسین کی چاہیے دعا تیری چاہیے اجازت حسین کی چاہیے اجازت حسین سے لے کر دوں گا مجھے پتا جنگ جیت میں آنے میں وقت کتنا لگے گا حباس نے علی کے قدموں کا بوس ہالے کا بابا دعا تیری مل جائے اجازت حسین کی مل جائے میں بیدان میں جاؤں گا محصرہ میں گشوں گا میں امنہ کو الٹوں گا میں امنہ کو پلٹوں گا بابا ابھی تیرے پہلے منکر کا گسار ہوا میں ہوگا آخری کا سر نہ کٹو مجھے حباس لے تیرے پہلے منکر کا سر ہوا میں ہوگا آخری کا سر تن سجدہ نہ کرو مجھے عباس لے کہے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں اپنے دیا گیا وقت میں اپنا بیان سمیٹھنے لگا بسم اللہ بسم اللہ جنابِ حضرتِ عبل فضلِ عباس کا یہ جملہ علی نے سننا تھا استادِ محترم کی بلا فرمایا کرتے ہیں اگر جملے میں وزن ہو زور نہ بھی لگایا جائے تو سامین قبول کرتے ہیں چلیں آپ لوگ بھی امتحان لے لیتے ہیں آج میں بھی امتحان لے لیتا ہوں علی نے یہ جملہ عباس کا سننا تھا علی نے عباس کی پیشانی چومی اب میں جملہ کہنے لگا ہوں علی نے عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا بولے ہو بولے ہو علی نے علی نے عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا علی نے عباس کو ساتھ لیا عباس کو لے کے علی خیمے میں چلے گئے چلے آپ نے ایسا استقبال کیا ہے پھر اگلا جملہ بھی آپ کا حق بنتا ہے میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں علی عباس کو لے کے خیمے میں گئے وہ علی جو جلی تھا وہ خفی ہو گیا جو سمجھے ہو ممبر کا مسلح سے تمہیں سلام ہے جو علی جلی تھا وہ خفی ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد علی کے خیمے کا پردہ اٹھا کائنات کی آنکھوں نے علی کے ساتھ کھڑا ہوا علی دیکھا کائنات کی آنکھوں نے علی کے ساتھ کھڑا ہوا علی دیکھا آج کسی کو سمجھ ہی نہیں رہا رہی تھی کہ یہ دو علی کہاں سے آگے یا آسمان پہ فرشتوں نے جبرائیل کیا گیا ہاتھ باندھ کے عرض کی جبرائیل یہ کیا ہو گیا جبرائیل دیکھتا ہے آج مجھے بھی نہیں پتا چل رہا ان میں بڑا علی کون ہے ان میں چھوٹا علی کون ہے آج مجھے بھی آج مجھے بھی پتا نہیں چل رہا ان میں بڑا مرشد کون ہے ان میں چھوٹا مرشد کون ہے یا علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو گوڑے کی زین پر بٹھایا چلیں آپ کی سماعتوں کے لیے میری غلطی ہے میں جملہ تبدیل کر کے پڑھنا چاہیے تھا میں تبدیل کر دیتا ہوں علی نے وفا کے قرآن کو جد اللہ والے ہاتھوں سے اٹھا کے زین زہر پر صدایا سرکار عباس کا یوں گوڑے پیانا تھا عباس کے گوڑے نے انداز بزل کے چلنا شروع کیا عباس کے گوڑے کا چلنا تھا عباس کا گوڑا چلتا چلتا میدان میں آیا سامنے اڑائی لاک علی کے بیٹے عباس نے اڑائی لاک کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے فرمایا ہے ہے کوئی جو مجھ سے لڑے ہے کوئی تم میں ایسا جو مجھ سے لڑے اڑائی لاک ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے ہے یہ اکیلہ اڑائی لاک سے لڑنے آ گیا یہ ہے کون آخر یہ ہے کون اڑائی لاک انسان نمہ حیوان سوچتے رہے یہ ہے کون آخر کار ان حیوانوں میں سے ایک ہوان قریب نامی انسان نمہ حیوان آگے بڑھا اس نے آگے بڑھ کے بڑھتے بڑھتے پہچانتے پہچانتے قریب آ کے بچھا اور شہزادے بتا تو ہے کون جناب عباس نے فرمایا تجھے نہیں پتا تو پہلے بتا تو کون ہے اب یہ عرب کے لوگوں کا قانون تھا کہ جب بھی جنگ میں جاتے تھے یہ پہلے اپنا تعارف کرواتے تھے ریڈز پڑھتے تھے بتاتے تھے ہم کس قبیلے سے ہے میرے باپ کا نام کیا ہے میرے دادے کا نام کیا ہے اور آپ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ خطیب بڑا آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہوتا ہے ہم پنجرے میں بند ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے حقائق بھی اپنی قوم تک پہنچانے ہوتے ہیں جملہ میں کہنے لگا ہوں اپنی سماتوں کو تیار رکھیے گا جیسے ہی جناب عباس کے سامنے آیا عباس نے کہا بتا تو کون ہے عرب کا قانون تھا کہ ریڈز پڑھ کے بتایا جاتا تھا کہ میں کس قبیلے سے ہوں میرے باپ کا نام کیا ہے میرے دادے کا نام کیا ہے اسلام کی جنگوں میں جانے سے بندے نہیں ڈرتے تھے بلکہ ولدیت بتانے سے ڈرتے تھے یہ اکیلا فخر تھا میرے باپ چالی ابن عبی طالب کا جو اسلام کی اسی جنگوں میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہاتھ تلوار نکالو میں عبو طالب کا بیٹا علی میں عبو طالب کا بیٹا علی ہوں جناب عباس کے سامنے یہ قرائب آ کے کھڑا ہوا عباس نے فرمایا بتا تو کون ہے اس نے اس وقت ایک ریڈز پڑھا جو کتابوں میں موجود ہے اس نے اس ریڈز میں پہلا جملہ پڑھا اس نے کہا میں وہ ہوں جس کا رستہ بڑے بڑے لشکر نہیں روک سکتے میں وہ ہوں جس کی تلوارنے عرب کے بڑے بڑے جنگ جنگوں کے جگر کے خون کا ذائقہ چکھا ہے اس نے تیسرا جملہ کا اس نے کہا میں وہ ہوں جس کا نام لے کے عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو ڈرا ڈرا کے سلاتی ہیں اس کا ذہن میں سوچ تھی ساید میں یہ تعارف کرواؤں گا یہ بچہ ڈر جائے گا یہ ڈر جائے گا عباس کے چہرے پہ نہ کوئی خوف آیا عباس کے چہرے پہ نہ کوئی پریشانی آئی عباس نے اس کی طرف دیکھ مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تیرا نام کسی سہرائی عورت نے رکھا ہے اس نے کہا بتا تو صحیح تو ہے کون عباس نے کہا تجھے نہیں پتا میں تتہیر کی ملکہ کی دعا ہوں ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیزوں کو بتائے نہیں جاتے یا علیہ السلام ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیزوں کو بتائے نہیں جاتے اس وقت جو دیکھے کہنے ہیں علی جنگ میں آ گیا عباس نے دیکھا علی نہیں آج علی کا بیٹا آیا ہے اور پہلی بار جنگ میں آیا ہوں اس نے کہا اچھا اگر پہلی بار آیا ہے تو پھر تیرا سن چھوٹا ہے جیسے ہی تو گفتگو کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے تیرے بیٹھنے کا انداز علی جیسا ہے تیرے لہجے کا انداز علی جیسا ہے تیرے بولنے کا انداز علی جیسا ہے پھر اگلی بات اس نے اپنے ہی دل میں کہی جب اس کے لڑنے کا انداز بھی علی جیسا ہوگا یہ پھر لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا نا یہ بات سوچ کے اس نے پیچھے ہٹنا شروع کیا یہ آستہ آستہ پیچھے آ رہا تھا حباس اپنے گوڑے کو آستہ آستہ آگے کر رہے تھے یہ آستہ آستہ پیچھے جا رہا تھا آخر اس نے پہانہ نکالا اس نے کہا آؤ بیٹے تو علی کا بیٹا ہے تو عمر میں چھوٹا ہے تو سن میں چھوٹا ہے اس لیے میں تجھ سے لڑائی نہیں کروں گا کیوں کہ تُو چھوٹا ہے حباس نے گوڑے سے اتر کے اس کے گرے پان میں ہاتھ ڈال کے زمین پہ پھیک سینے پہ کھٹنا رہا کے آج سن جو ہمیں چھوٹا سمجھے اللہ قرآن میں اسے ہی تو کافیر کہتا ہے جو جو جی آپ سلامت رہیں جو ہمیں چھوٹا سمجھے اللہ قرآن میں اسے ہی کافیر کہتا ہے آخری مراحل میں میری گفتگو آگی جو ہمیں چھوٹا سمجھے اللہ اسے قرآن میں کافیر کہتا ہے اس نے اڑتی ہوئی دھول دیکھی اب اس نے دیکھا کہ پچلے کے اثار کوئی نہیں اب یہ لڑنا پلے گا اس نے کہا عباس مجھے جانے نہیں دیتا عباس نے کہا نہیں جینے نہیں دیتا کہا نہیں کہا آج لڑنا ہے جی ہاں لڑنا ہے کہا تھا مجھے جانے کیوں نہیں دیتا عباس کے واضح تجھے نہیں پتا سامنے ٹیلے پہ کھڑا وہ دیکھ رہا ہے جس کی آنکھیں این اللہ ہیں آج میں آج میں پہلی دفعہ میدان میں آیا ہوں مجھے دیکھنے کے لیے وہ کھڑا ہے جس کی آنکھیں این اللہ ہیں میں آج اسے لڑ کے دکھاؤں گا کہ اس کا بیٹا عباس کیسے لڑتا ہے ادھر عباس نے کہا لیا اپنی تلوار نکال مجھ پہ حملہ کر ہے اس نے جیسے حملے کا نام سنا اس نے کہا چلو اب بچہ با زید ہو گیا ہے یہ لڑنے پہ آ گیا ہے پھر میں بھی لڑتا ہوں اس نے عباس کے گر تواف کرنا شروع کیا اس نے چکر لگاتے 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 اپنے پورے جسم کی طاقت اپنے دونوں بازووں پہ لی اس نے دونوں بازووں سے تلوار کو پکڑ کے عباس پہ حملہ کرنا چاہا یہ عباس نے اپنے ہاتھ کی جمبت کے ساتھ اپنی تلوار نکالی اس کی تلوار کا وار روکا عباس کا تلوار روکنا تھا یہ عباس نے ٹیلے پہ دیکھا ٹیلے پہ مالک اشتر کھڑا تھا اب جہاں بھی کوئی بھی مومن علم دیکھتا ہے کسی جمپڑی پہ بھی دیکھتا ہے تو جھوک کے سلام کرتا ہے وجہ بتاؤں کیوں کرتا ہے عباس نے ٹیلے پہ دیکھا مالک اشتر کھڑا تھا عباس کی آوازی مالک میرا بادشاہ کہاں ہے مالک میرا بادشاہ کہاں ہے بادشاہ کا نامانت ہو حسین بادشاہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے قریب آئے عباس کی نظر حسین پہ پڑی یوں جھک کے عباس نے سلام کیا عباس کا سلام کرنا تھا پھر اس دن سے جس بھی مومن نے عباس کا عالم دیکھا اس نے جھک کے سلام کیا حسین نے ایسی خیرات عباس کو دے دی آج تک مومن جھک کے سلام کرتے ہیں حسین کی آوازی بادشاہ حسین آپ نے اجازت دی تھی اب پھر اجازت دیجئے میں جنگ کروں حسین نے دائیں ہاتھ بلند کر کے عباس کو اجازت دی عباس نے اپنے ہاتھ کی انگڑائی کے ساتھ اپنی تلوار کو نکالا گرہ پہ حملہ کیا قریب کو چیرنے کے بعد علی سات قدم پیچھیا چکے تھے یا قریب کے جسم سے پہلا خون کا قطرہ باہر آیا ادھر عباس فوراں واپس آئی مالی کی اشترنے پر دوڑتے ہوئے آگیا کہ عباس کہ عباس اپنی تلوار نیام سے نکال اپنی تلوار نیام سے نکال عباس نے تلوار نیام سے نکالی لابا علی کشتر کبھی دائیں سے دیکھتا ہے کبھی بائیں سے دیکھتا ہے عباس دیکھتے چچا مالی کیا دونتا ہے عباس کی طرف دیکھتے مالی کیشتر کہتے عباس ابھی ابھی تیری تلوار میدان میں لڑکی آئی ہے یہ قریب کو قتل کر کی آئی ہے اس کے سینے پہ خون کا دبا ہی کوئی نہیں اس پہ خون کی لکیر ہی کوئی نہیں عباس نے فروے چچا سورتاد تجھے نہیں پتا جس کا قتل کر کیا ہوں وہ نجستہ اس کے کب سے پہ تطیر کا ہاتھ بولو 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 سا کی سردار گلندرمہ